اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں اپنی قوت مدافع بھرانا چاہتے ہیں اور اگر آپ جاتے ہیں آپ کے بچے سردیوں میں گلے کی بیماریوں سے محفوظ رہیں تو آج میں آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتاؤں گے جس کے استعمال سے آپ ان بیماریوں سے محفوظ بھی رہیں گے اور بہت سے فائدے بھی ہوں گے آپ اور گھر کے بہت سے قیمتی فائدے ہیں گھر خون صاف کرنے کے صلاحیت رکھتا ہے گھر جو ہے وہ آپ کے خون کی کمی کو بھی پورا کرے گا تو آپ گھر کا استعمال روزانہ کریں اس سے آپ کے جسم کی قوت مدافع بڑھے گی اگر آپ روزانہ گھر کا استعمال کریں گے تو یہ آپ کے پیٹ کی بیماریوں کو بھی ختم کرے گا گیس اور تیزابیت کو بھی ختم کرے گا تو اصل گھر کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اصل گھر کو ہاتھ سے توڑیں گے تو وہ ایزیلی ہاتھ سے ٹوٹ جائے گا جب بھی میٹھا گھر میں آپ بنائیں تو گھر کا استعمال ضرور کریں گے یہ وزن کم کرنے کے لئے بھی بہت ہی مفید ہے اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے وزن کم کرنے کے لئے صبح نے ہار مو ایک ٹیلی کھا لینے ہیں اور پھر نیم گرم پانی ساتھ میں پی لیں چند دنوں میں وزن کم ہو جائے گا اور زیادہ کچھ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گے آپ اس کو ہر روز لے سکتے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو اصل گھر کی پچان کروا دی ہے جب بھی آپ لیں تو اس کو توڑ کے چیک کریں اگر تو ایسی لی ہاتھ سے ٹوٹ جاتا ہے تو پھر یہ اصلی گھر ہے لیکن اگر کیمیکل والا ہے تو وہ ہاتھ سے ایسی لی نہیں ٹوٹے گا اچھا گھر کا استعمال جو ہے وہ صدیوں سے چلا آرہا ہے لیکن اب ہم گھر کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تو گھر آپ ضرور استعمال کریں یہ آپ کو گلے کی خراش سے محفوظ رکھے گا اگر آپ کی گلے میں خراش ہے تو ایک چھوٹی ڈلی جو ہے وہ آپ گھر کی کھا لیں تو گلہ آپ کا بیوکل صاف ہو جائے گا گھر سے آپ کی ہڈیا بھی مضبوط ہوتی ہیں کیونکہ اس میں کیلشیم ہوتا ہے آپ اس کا استعمال چائے یا کیوا وغیرہ میں بھی کر سکتے ہیں یہ خالص گھنے کے رس کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے گھر جو ہے وہ بچوں کے لیے بھی بہت ہی اچھا ہے آپ اپنے بچوں کو روزانہ چھوٹی سی ڈلی گھر کی ضرور دیا کریں اس سے انہیں بھوک بھی لگے گی یہ خالص گھر مجھے گفٹ کی طور پر آیا تھا تو سوچا میں آپ کے ساتھ اس کا ریویو شیئر کروں ویڈیو کیسے لگی آپ کو کمیٹس میں ضرور بتایا کریں دعاوں میں یاد رکھیں اور چینل کو پلیس ضرور سبسکرائب کر دیا کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا آپ نے بلکل نہیں بھولنا اللہ حافظ